وَمِن شَرِ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد اور حَسَد کرنے والے کے حَسَد سے جبکہ وہ حَسَد کرے اب حَسَد کے ساتھ ہی نوٹ کر لیجئے اگرچہ یہاں تو مذکور نہیں ہے یہ نظر کا لگ جانا بعض روایات میں آیا حضور نے فرمایا اس کے اندر اثر ہے انسان کسی حاسدانہ نگاہ کے ساتھ کسی پر نگاہ ڈالتا ہے اس میں ایک زہر ہے یہ نگاہیں مسموم ہیں اس میں زہر ہے موجود سمی اثرات ہیں اور اس کے اثرات متوقع پڑتے ہیں اور یہ جیسا کہ میں ارز کر رہا تھا کہ جدید دور میں جادو کے لیے بھی مثل حضور کے بالوں کی ضرورت پڑی اور یہ جینٹکس کے حوالے سے اور جینز کے حوالے سے بات آج شمج میں آ جائے گی اس لیے کہ جن ارواح خبیصہ کے ذریعے سے آپ کو کام لینا ہے وہ جادو تو وہاں پڑا ہوا ہے اس کونے کے اندر وہ جو بھی تاثرات ہیں انہیں تلاش کرنا ہے ان اثرات کو اس شخص معین کو جس شخص معین پر جادو کرنا مقصود ہے اور اس کے وجود کا کوئی جز جس کے کہ وہی جینز ہوں گے کہ جو ان کے اپنے وجود کے ہیں ان کے حوالے سے گویا کہ یہ ایک راستہ ہے یہ اس کی آئیڈنٹیفیکیشن کا ایک ذریعہ ہے اسی اعتبار سے یہ حسد یا یہ نگاہ کا لگ جانا میں سمجھتا ہوں کہ آج کی فیزکس اگر تھوڑی سی بھی آپ پڑھیں تو ریڈییشن نگاہ پار ہو جاتی ہے انسان کے ایسی بھی تو ریز ہیں نا ایکس ریز کیا ہیں آپ کے وجود میں سے گدر جاتی ہے یہ الٹرا وائلٹ انفرا ریڈ ریز یہ تمام کی تمام ایکس ریز یہ کیا ہیں وجود کو پھیل کر گدرتے ہیں تب ہی تو اس فلم کے اوپر اثر پڑتا ہے جو فلم کے پیچھے لگی ہوئی اور آپ سامنے کھڑے ہوئے ہیں آپ کی ہڈیاں علیہ دا نظر آ رہی ہیں اور گوشت جو ہے وہ علیہ دا نظر آ رہا ہے یہ تمام چیزیں آج سمجھ میں آتی ہیں اور وہ فوٹونز جن کا میں نے ابھی ارز کیا ون ملین 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 پانچ دفعہ کہیے تیس صفریں لگائیے ایک پر تو ایک میلی میٹر کا اتنا وہاں حصہ جو ہے وہ ایک فوٹون ہے یہ تو وجود کے اندر سرائط کر کے کہیں سے کہیں نکل جانے والی چیزیں ان ریڈییشنز کے حوالے سے ایٹیمک ایسپلوزن جو ہے اس کی ریڈییشن ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ جو ذرا ذرا سے حادثے ہو رہے ہیں چرنوبل میں ہوا ہے کہیں ہو گیا تھا بھوپال میں اور اس کی پھر ریڈییشنز کے کیا کیا اثرات ہوئے وہ شئے نظر تو نہیں آتی غیر بڑے چیزیں آج کی دنیا میں جب آپ ایسپلوزن کو مان رہے ہیں ایکسٹرا سنسری پرسپشن نہ آپ کے کانوں کے ذریعے سے آپ کو پرسپشن حاصل ہوئی ہے نہ آنکھوں کے ذریعے سے آپ کے سنس آرگنز انوالڈ ہی نہیں ہیں اسی طریقے سے ٹیلی پیتھی ہو رہی ہے ایک بات آپ اپنے دل کے اندر اپنے ذہن کے اندر جماتے ہیں مرتقیز کرتے ہیں اور جس شخص کے ساتھ آپ چاہتے ہیں رابطہ اس تک اس بات کو منتقل کر دیتے ہیں یہ سب کچھ کیا ہے تو امن شر حاصد ان کے ساتھ اب آخری بات ترس کر رہا ہوں اذا حسد کیوں ایڈ کیا ہے اس پر بحثیں ہوئی ہیں ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ردیف اور قافیے یا جس کو فواسل کہتے ہیں اس کی بھی رعایت ہے من شر حاصد ان اذا حسد اور عقد کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے ومن شر نفاسات فی العقد ومن شر حاصد ان اذا حسد لیکن محض ردیف یا قافیہ یا فواسل کی رعایت سے قرآن میں کچھ نہیں ہے وہ اس کا ایک فیکٹر اس کا ایک عامل ہو سکتا ہے لیکن محض اس کی منا پر نہیں مانا جائے گا تو اس میں یقیناً کوئی اور حکمت ہے اور وہ حکمت تقسیم کی گئی ہے ہمارے مفسرین نے تو اس کو یوں بیان کیا ہے کہ ایک حسد وہ ہے کہ جو دل میں پیدا تو ہے آدمی کے اندر ہے لیکن یہ کہ وہ اس کو یعنی اس کو باقاعدہ کوئی ایک حمت کے ساتھ اور اپنے ایک عظم کے ساتھ ارادے کے ساتھ برورکار نہیں لا رہا تو اس حسد کے اثرات نہیں ہوگی اس سے پناہ ماننی ضرورت نہیں ہے میں اس کو اس انداز میں تو میرا ذہنے سے قبول نہیں کرتا اس لیے کہ حسد اگر پوٹینشلی ہے اندر تو اس کے اثرات ہوں گے چاہے اس کا ارادہ ہو چاہے نہ ہو وہ کیفیات جو ہیں وہ اس کے سانس سے اس کی آنکھ سے اس کے وجود سے وہ اندر اگر زہر گل گیا ہے تو اس کے وجود سے نکلنے والی ساری شوائیں جو ہیں ان کے اندر وہ اثر موجود ہوگا وہ بسموم ہوگی زہر ان میں ملا ہوا ہوگا اس کے اثرات ہوں گے البتہ یہ کہ اس کے دو درجے ہم قائم کر سکتے ہیں اور وہ یہ کہ ایک ہے غیر شعوری حسد ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہے اندر ہی اندر کھچری پک رہی ہے وہ اور بات ہے لیکن جب یہ اس درجے کو پہنچ جائے کہ شعور کی سطح پر آ جائے آپ کسی کی برائی چاہنے لگیں بالفعل آپ چاہیں کہ اس کے اندر اگر یہ فضیلت کی بات ہے تو یہ سلب ہو جائے اس کو پاس اگر یہ نعمت ہے تو یہ نعمت سے اس سے چھن جائے مجھے مل جائے یہی ہے اصل میں جس کو غیبتہ اور حسد کا فرق کہا جاتا ہے اور ایک جگہ پر حضور نے ایک حدیث میں لفظ حسد استعمال کیا ہے لیکن مراد اس سے غیبتہ ہے لا حسد الا فی اس نین کوئی حسد نہیں کیا جانا چاہیے سوائے دو اشخاص سے ایک وہ جسے اللہ نے علم دیا ہے اور وہ علم پھیلا رہا ہے تو اس سے بھی اگر حسد پیدا ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں کوئی اچھی بات ہی ہے اور ایک یہ کہ کسی کو اگر دولت دی ہے وہ دولت پھیلا رہا ہے اور عام کر رہا ہے لوگوں کو اس کے خلق کے لیے خرچ کر رہا ہے تو اس سے بھی حسد لیکن یہاں حسد غیبتہ کے معنی میں غیبتہ یہ ہے کہ کسی میں کوئی خیر آپ کو نظر آئے تو آپ اللہ سے دعا کریں پروردگار مجھے بھی یہ خیر عطا کر دیں یہ غیبتہ ہے اور حسد یہ ہے کہ اس سے یہ شہر چھن جائے یہ ہے در حقیقت کے جو بری شہر ہے کہ کسی نعمت کا کسی دوسرے شخص سے سلب ہو جانا اس کی خواہش جب پیدا ہو جائے اور جب یہ شعوری سطح پر آ جائے یعنی ایک ہے اس کا ایک وہ جو جس سے کہ ابھی اتنی اس کی انٹینسٹی نہیں ہے کہ اس سے وہ ریڈیئیشن ہو اس کی انٹینسٹی اس وقت ہوگی جبکہ وہ شعور کی سطح پر آ گئی اور انسان جو ہے جل رہا ہے حسد کی آگ میں اور چاہتا ہے کہ یہ نعمت اس سے سلب ہو جائے یہ فضیلت جو ہے اس سے چھن جائے تو یہ شہر وہ ہے یقیناً کہ اس کے اثرات اس کو میں اس وقت جدید سے اس کی اسطلاح میں ریڈیئیشن کے ذریعے سے اس میں لگ بازے کر رہا ہوں اس کے اثرات ممتد ہوتے ہیں اور اس کے شر سے بھی پناہ مانگنے کی یہاں ہمیں تلقین کی گئی تلقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی اور آپ کی وساطت سے ہم سب کو ہو رہی ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاسات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد